اپنی پاور کو ریکنائز نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ وہی ماسٹرز کسی اور کو سمجھیں اور آپ بن جائیں غلام اس وقت انڈیا نے جو ایکسٹریمیس گورنمنٹ ہے انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی ہے پاکستان کو ڈسٹرائی کرنے کی ایک طرف آپ کے اوپر ایف ایٹی ایف کا پھندہ ڈالا ہوا ہے اور بھائی آپ ٹریڈ کھولنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو ان کو کہیں بھی آپ ایکسٹریمیسٹ ہو آپ اب بیک آف جسٹ گٹ آف یہ جو آپ نے ایف ایٹی ایف کا چکر چلایا ہوا ہے پہلے تو یہ ختم کریں نا کشمیر وغیرہ چلیں وہ پولٹیکل ایشیوز ہیں وہ اور چیز ہے لیکن یہ تو ڈریکٹ آپ کی ایکانومی کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے انہوں نے یہ اقدمات کی ہیں اور پھر اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں آپ کے کرکٹرز کو انہوں نے نکال دیا اپنے لیگ میں سے آپ کے ایکٹرز کو نکال دیا بولی ووڈ سے آپ کی جو امپورٹس ہیں اس کے اوپر ڈیوٹیز نہیں انہوں نے معاف کی یا ہٹائیں یا جو بھی تھا مطلب کہنے کہے بھئی کس حد تک آپ ان کے ساتھ نعملائزیشن کس بیسز پر نعملائزیشن کرنا چاہتے ہیں آپ یہ چیز اپنے ذہن میں ڈالیں ایک بڑی سٹرنٹھ ہے اس سٹرنٹھ کو ریکنائز کریں اور خداری سے کام کریں یہ جو ہے نا اس سسٹم کے جی وہ افلانی انڈسٹری کو فیدہ ہو جائے گا کارٹن کو فیدہ ہو جائے گا شگر مہنگی آ رہی ہے ادھر سے سستی آ جائے گی دو چونی دی مارک آ رہے ہو یار یار شگر آ جائے گی سستی آ جائے گی ایک سیکٹر کر جائے گا ملک اس طرح نہیں بنتے آپ ایک براڈر پرسپیکٹیو رکھیں قوم کا ملک کا اکانومی کا اور پھر آپ اس کے ایک روڈ میپ بنائیں یہ ہمارا روڈ میپ ہے اکانومی کو ٹھیک کرنے کا اگر آپ کی اکانومک سٹرنٹھ ہوگی آپ کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے کوئی نہیں تو میں تو اس چیز کے بلکل آپ کہہ رہے تھے کہ جی ہاں وہ اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے کہ تلقات نومل ہو گئے ہیں وہ ایلو سی میں تو ٹھیک ہے جی ایلو سی میں کی یہ فائرنگ نہیں کر رہے ہیں بیری گوڈ بیری گوڈ یار آم آل فر نوملیزیشن ہر طرح کی جو یہ تینشنز ہیں یہ ٹھیک کیے جائیں آم آل فر دیٹ انڈیا کے ساتھ ریلیشنس نوملیز کیے جائیں آل فر دیٹ لیکن آم بیسز آف ایک والیٹی یہ میرا پوائنٹ ہے اس کے اندر آپ نے براڈر ایک نیشنل پرسپیکٹیو دیکھنا ہے یہ صرف ایکانومی کے بارے میں نہیں ہے یہ آپ کی نیشنھوڈ کے بارے میں ہے اور آپ اپنے آپ کو ایک براڈر پکچر کے اندر ڈھالیں اور پھر دیکھیں کہ آپ نے انڈیا کے ساتھ ایک والیٹی کی بیسز پہ اور ایک لیول پلینگ فیلڈ کی بیسز پہ چلنا ہے اگر آپ وہ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے تو پھر آپ نے کیا ان کے ساتھ بات کرنی ہے i don't know جی میرا یہ view may be extremist ہے لیکن i believe that Pakistan is a strong nation انشاءاللہ ہماری ایکانومی بہتر ہوگی اگر ہم vision ایک رکھیں اور اس کے اندر ایسے جو اقدامات ہیں جس کے اندر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ focus کرتے ہیں چھوٹی چیزوں کا priority رکھتے ہیں ان کو آپ broader picture میں دیکھیں global picture میں دیکھیں politics global geopolitical situation یہ ساری چیزیں سمجھیں پھر فیصلے کریں انڈیا کے ساتھ آپ کا بڑا serious معاملہ ہے یہ cross border trade ادھر سے جی وہ انڈیا کو تو چاہیے کہ یار ایک کو آپ نے جیسے خود کہہ دیا ہے رزی صاحب کہ وہ تو آپ کو بنانا چاہتے ہیں ٹریڈر یا ایک raw material exporter اور اس کے علاوہ they want access to this to central asian countries ان کا یہ بہت بڑا ایک ہے نا کہ بول کہ اخوانستان central asia ادھر سے آپ کو اوپر سے pincer movement انہوں نے ڈالی ہوئی ہے تو اخوانستان میں جو انہوں نے gun پھلایا ہے ہمارے خلاف فاتف میں جو کیا ہوا ہے انٹرنیشنلی جو ہمارے خلاف آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے ابھی expose ہو گیا کہ کتی انہوں نے وہ excites websites بنائی ہوئی تھی جو false propaganda کر رہی تھی پاکستان کے خلاف اور یہ ساری چیزیں بھائی یہ آپ ان کے سامنے لائیں کہ you get rid of these things ان چیزوں کو ختم کرو پھر ہم سے بات کرو this is what I am saying anyways آپ بہتر سمجھتے ہیں بالکل ٹھیک ہے نہیں ہم اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں لشاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سوئے لشاری صاحب جب آپ صدر تھے تو وہ اس زمانے میں بھی مشرف صاحب کے اگر میں بھول نہیں رہا تو اس initiative کے تحت ہمارے جو تھے وہ انڈیا کے ساتھ اور خاص طور پر انڈین پنجاب کے ساتھ بڑے برادرانہ تعلقات establish کرنے کی کوشش ہو رہی تھی پھر ایک حکم آیا وہ سارا کچھ آئیں بائیں شائیں اور ٹشن تھا ہو گیا تو سر یہ جو بھے یہ ہم تقریباً کوئی ستر سال سے دیکھتے آ رہے ہیں اس حوالے سے ہم آگے چلتے ہیں اور پھر reverse لگ جاتا ہے going forward مجھے تو یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ تعلقات جو ہے یہ normalize ہونے جا رہے ہیں اور normalize بھی وہ کرنے جا رہے ہیں جو ہر ایک پہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ بھارت دشمن ہے اور کسی نے کچھ نہیں کرنا اب وہ خود ہی تعلقات normalize کرنے جا رہے ہیں ایسی صورت میں trade بھی کھولے گی سر سر ہم تو آپ تو اس چیمبر کے صدر رہے ہیں جو توب کے موہ پہ بیٹھا ہوا ہے لاہور میں سب سے پہلے اس product میں land کرنا ہے سر آگے جانے کے لیے تو کیا ہے جی ہمارے پاس strength عزی صاحب thank you very much اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے میرے اس دور کا بھی ذکر کیا اور اس دور کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی میں ذاتی طور پر ڈیلیگیشن سے لے کے ایک دو دفعہ آپ بھی میرے ساتھ گئے ہیں تو انیس دفعہ میں گیا ہوں ہندوستان اسی شوق میں اور جس کی آج آپ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ پس میں trade کی بات اور ایک وقت آیا تھا کہ انڈسٹری کی بھی بات ہونی شروع ہو گئی تھی تو trader تو ہم شروع سے اور کشمیر کی طرف سے trade ہوتا ہے واغہ کی طرف سے trade ہوتا ہے تو بہت کوششیں کی گئیں مگر اصولی طور پر یہ جو foreign policy ہے نا جی اور جس کو آپ نے شروع میں اپنے صدایوں نے کہا کہ خفیہ دارے اب وہ بھی اتنے خفیہ نہیں رہے ہیں یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے تلقات بہتر بنا جائیں مگر ہندوستان کے ساتھ ہماری dominance جو ہے وہ ہمیشہ سیاسی رہی ہے حسادی نہیں رہی ہے تو یہ چیز تو پہلے نوٹ کریں نا کہ یہ اس سیاست کا عصہ ہے جہاں سے عصے دراز سے جس کا آپ نے بھی ستر سال کا کہا ہے کہ ہم نے نفرتوں کے بیج بھولے ہیں اور زیادہ اتر اس طرف سے اور کچھ اس طرف سے بھی کہ ہم نے ہندوستان کو ہمیشہ دشمن ملک کہا ہے اور انہوں نے بھی کئی فلمیں اسی پہ بنا دی کہ پاکستان دشمن ملک ہے تو اس لحاظ سے اگر ہم سیاست سے تھوڑا سا بالاتر بھی ہو جائیں کہ ہو نہیں سکتے کیونکہ ہم نے وہ کشمیر کا سعودہ اتنا بیچ دیا ہے پاکستان میں کہ اب وہ ایک بہت بڑا بیانیاں بن گیا ہوا ہے اور اگر ہم اس کو اور اس پہ اگر ہم یوٹر لیتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری عوام اس کو اتنی جلدی عظم کر سکے گی اور پھر تو ہمارا سارا جو ایک ٹو تھیری نیشن بھی تھا اور کشمیر کے اوپر ہمارا کلیم تھا وہ سارا دگمگا جاتا ہے تو ایک تو وہ سچویشن ہے کہ ہم اس کو کیسے ڈیل کریں گے اور چونکہ بھی انہوں نے وہ جو کشمیر پہ قبضہ بھی کیا اور وہ پینتیس اے کا ذکر کر رہے ہیں کہ جی اس پہ ہمیں تحفظات ہیں اور چونکہ بھی کیا کہ لیے اس کو اگر ہم ایک طرف وقتی طور پر رکھ بھی دیں میں اپنے ذاتی تجربے سے یہ بتا رہا ہوں کہ انڈینز ار نوٹ سمسیر ویڈیو ایون انڈوئنگ ٹرے وہ بنیا جو ہے وہ آپ کو ہر لحاظ سے کھا جانا چاہتا ہے آپ سے فائدہ لینا چاہتا ہے اور آپ کو وہ ٹریڈ کے معاملے میں بھی سمجھتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اتنے تیز نہیں ہیں اور وہ بہت زبردست تیز ہیں پہلے بھی بات ہوئی فغان ٹریڈ کی دیکھیں فغانستان ہماری مارکٹ ہے میں نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ فغانستان کو جو کچھ دیں گے وہ پاکستانی دیں گے چاہے گندم دیں چاہے انڈینز دیں چاہے کوئی بھی کمرٹی دیں یہ پاکستان وہ ہمارا مسائل ہے ہم ان کو دیں گے انڈیا سے نہیں ہونی چاہیے پہلے بھی بہت دفعہ بات ہوئی انڈیا کو رازاری دی جائے اور ان کو چونکہ لینڈ لاغڈ ہے اور یہ ہر وہ ہے مگر وہ ہماری چونکہ ڈیمین میں آتا ہے تو ہمیں جو کچھ ان کو چاہیے فروائد کرنا چاہیے باقی میں ابھی جو میرے سے پہلے مقرر بات کر رہے تھے وہ بالکل صحیح کر رہے تھے کہ ہمیں ان کے ساتھ اس طریقے کی برابری چاہیے کہ جو ایک سادی برابری ہو سیاسی برابری ہم کو ہم کرنی سکتے ہیں دس گناہ بڑا ملک ہے دس گناہ بڑی عبادی ہے وہ برابری ہم تو امریکہ سے بچاتے ہیں برابری ہو جبکہ ٹکنالوجی وائز بلکہ دولت وائز بلینئرز وائز وہ ہم سے سب سے آگے ہیں ہاں برابری اگر آپ نے کرنی ہے تو ٹریڈ میں اس طریقے سے کریں کہ بیلنس آف ٹریڈ آپ کا برابر ہو جو آپ ان کو دے رہے ہیں اور جو ان سے لے رہے ہیں وہ اس کی برابری ہو اور اگر وہ برابری آپ نہیں کر سکتے جیسے آپ نے بھی کہا کہ مہارے پاس بیچنے کو ہے کیا تو پہلے اپنا جو باسکٹ ہے وہ تو دیکھیں کہ اس میں کیا کچھ پڑا ہے جو آپ انڈیا کو دے سکتے ہیں اور اس کے اوپر بڑی ریسرچ ہونی چاہیے ایسے نہیں ہیں کہ جی کسی نے کہہ دیا جو وانک ادار میں بیٹھے ہیں کہ جی کھول دیں تو بس کھول دیا اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ کیا چیز جائے گی کتنی جائے گی کیسے جائے گی اور میں پھر آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ نہیں سلسلہ چل سکے گا وہ صرف آپ پہ ایک صادی قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم اس لحاظ کی برابری کریں کہ چلے بھی آپ نے کچھ چیز بھیجی اور کچھ ہم نے بھیجی اور اس کا جو دوسرا ایک بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ پاکستان کو اب جو اس وقت دور گزر رہا ہے اب بھی اپنے پاہ پہ نہیں کھڑا ہوا اب بھی اپنی کارٹن نہ بنائی اپنی گندم نہ اگائی اپنی ٹکنالوجی نہ اپروف کی اپنی انویشنز نہ کی نا دکھائی پہلے سے ہی ہم جیسے گلام تھے اب ہم اسٹاری طور پر گلام ہو جائیں گے اور یہی محف آل ورڈ ٹو کے بعد جب دوارا ہوا ساری دنیا گور ایک سو پچاس نیشنز بنے جس میں پاکستان بھی بنا تو وہ اس وقت دنوں نے یہی سوچا تھا کہ یہ اب ملٹری وائز قابو نہیں کوئی نیشنز آئیں گے ان کو ساری وائز قابو کیا جائے تو پاکستان ان ملکوں میں شامل ہو گیا اس وقت بڑی ضرورت ہے کہ پاکستان اپنے ملک کے اندر سے چیزیں بنائے ٹھیک ہوگے اور وہ باہر بھیچے اور اس سے کمائے اور ویلیو اڈیشن کرے بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے ویلیو اڈیشن کرے زفر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے دو چیزیں میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں ایک تو دیکھیں جی انڈیا ٹکنالوجی میں ہم سے بہت آگیا ہے اس کی یلڈ پر اکر اس کی پیسٹیسائیڈ اس کے سیڈز وہ ساری چیزیں آج ہمارا جو راو میٹریل ہے فارماسوٹیکل کا وہ بھی انڈیا سے آ رہا ہے انڈیا نے ایک پلیسی بنائی ہے جو کچھ عرصہ پہلے انڈیا کے ساتھ میری ایک دبائی میں میٹنگ ہوئی ایک کمپنی تھی بہت بڑی انہوں نے کہا جی ہم نے ایک پلیسی بنا لی ہے ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اب پاکستان کے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان ہمارے فوکس میں ہے ہم نے اس کی سرحاد پہ بھی سکون لے آنا ہے ہم ان کو گالیاں دینا بھی کم کر رہے ہیں آستہ آستہ ہماری اب جو سوفٹ کارنر میں لے کے جانا ہے اور پاکستان کے ساتھ ہم ٹریڈ بھی بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ ٹریڈ جو ہے پاکستان کے ساتھ ان کی یہ ابھی لیشاری صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان کے پاس ایکسپورٹ کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے ماں سوائے راہ مٹیرل اور نمک کے اور وہ چھے سات آٹھ پرڈکٹ ہے نار ہے یہ وہ چیزیں ہیں تو ان کے پاس ایک سو سولہ پرڈکٹ ہے جو پاکستان لے آتا ہے تو ذرہ مبادلہ بھی باہر جائے گا اور بہت زیادہ مسائل ہوں گے اور وہ سینٹرل ایشیا اور افغانستان کو فوکس کیے ہوئے ہیں وہ تو سمجھتا ہے کہ جی جتنی عبادی پورے یورپ کی ہے اتنی عبادی چائنہ انڈیا اور سوری پاکستان اور افغانستان کی ہے تو وہ تو اس کو فوکس کرنا چاہتا ہے اس کے آور ایڈ چارجز بھی بچیں گے اور وہ سپلائی بھی دے گا تو ہمیں برابری کی سطح پہ ہی جانا چاہیے برابری کی سطح پہ ہی جانا چاہیے اس کے تحت ہی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ جو ہے وہ اس کو لو ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس میں کوئی مزائقہ بزنس مین کو اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا آپ کو آپ کے مولک میں جو کرونا کے حوالے سے سیچویشن ہے اس کو کنٹرول کرنے میں شاید یہ ویجیٹیبلز اور یہ چیزیں آپ کو وہاں سے آنا شروع ہو جائیں گے ایک سال سے ورکنگ ہو رہی ہے مگر گورنمنٹ اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دے رہی کہ جی فارماسوٹیکل کا جو راو میٹریل ہے وہ یہاں لوکل بنانا چاہ رہے ہیں جو انڈیا سے آتا ہے تو گورنمنٹ اس کی اپرووال اس کی پلیسیز اس کی پلاننگ ابھی تک نہیں کر پائی ہے چونکہ گورنمنٹ کو یہ اس کام کی فرصت ہی نہیں ہے اور نہ ہی یہ ان کی ترجیحات میں ہے کہ ہم نے لوکل انڈسٹری کو ڈویلپ کرنا ہے یہ لوکل انڈسٹری کے لیے کی پلاننگ اور پلیسی دے رہی ہے تو اس طرح کی کوئی پلیسی گورنمنٹ نہ دے سکی ہے اور نہ ہی الاؤ کر رہی ہے بلکہ روڑے اٹکا رہی ہے اور اس کے اوپر مسائل پیدا کر رہی ہے تو پاکستان کی جو گورنمنٹ کی الحمدللہ اس وقت پلیسی ہے اس میں کافی حد تک کامیاب ہے کہ یہ ٹریڈ بیس ایکانومی کے اوپر لے کے جا رہے ہیں کہ جی انڈیا کے فکی نے بھی اس بات کے اوپر کہا کہ جی پاکستان کو صرف راو مٹیرل سپلائر بنا دیں اور وہ ٹریڈر کے طور پر کام کریں اس کی منفیکشنگ اور جی چیزیں نہ ہو تو چائنہ کے ساتھ بھی ماشاءاللہ ایسی ہی پلیسی ہے تو ہماری انڈسٹری جو ہے اس کو آج تک انٹی ڈمپنگ کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہوا کہ جی جو چیزیں لوکل بن رہی ہیں دس روپے کی کاؤس کر رہی ہے تو بائٹ سے وہ آٹ پہ کیا جاتی ہے چائنہ سے تو الحمدللہ وہ ساری سسٹم جو ہے نا حکومت وہ نیگٹیبلی جتنا بھی افیکٹ کر سکتی ہے اس ملک کو وہ کر رہی ہے کوئی ایسی پلیسی ان کے پاس نہیں ہے تو یہ کھلنے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک فرق نہیں پڑے گا لیکن دو چیزوں کی ریپیسٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ انا بیڑا گرک ہو گیا ہور کی فرق پہلے انٹرنیشنل ٹورسٹ ہیں ان کے لیے تو واگا بند نہیں ہے واگا تو آپ کے اور میرے لیے بند ہے یا افغانستان لے لیں اب انڈیا لے لیں ابھی یہ سیکھ بھی آئے ہیں پاکستان میں تو کوئی بارڈرز کی اوپر بساکھی کے میلے کی بات ان کو آتی دفعہ تو ہم نے چیک نہیں کیا ہماری حکومت نے اور جب وہ گئے ہیں تو بیس لوگوں کا وہاں سے کرونا پازنیم نکلایا اس ہاڑے پانڈ ہیں دوستو انڈیا ہم پہ ڈال رہا ہے کہ جنا پاکستان سے کرونا لے آئے سر یہ حکومت کی ناہلی اور نلاکی ہے لوپ ہول بڑے ہیں جتنی دیر تک آپ ایکانومی میں چلے جائیں آپ نے سیچن میں چلے جائیں آپ کرونا کی سیچویشن میں چلے جائیں لوپ ہول جو ہیں مین لوپ ہولے ہیں اس کا یہ انگلینڈ سے انہوں نے دھڑا دھڑ لوگوں کو بلایا ان کے جو مشیر ہیں وہ سپیشل اس طرح کی ٹریفکنگ میں انوالو ہوتے ہیں جہاں پہ پرابلمز آتی ہیں لازٹ ٹیم بھی ان کے کوئی مشیر انوالو ہوئے تھے ایران سے جو ظاہرین آئے تھے اور وہ سارا کرونا وہاں سے آئے تھا ابھی بھی انگلینڈ سے وہی انوالو ہیں اور وہ سپیشل فلائٹ ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا انہوں نے کیا نہیں کیا تو یہ ساری چیزیں جناب وہاں سے روکنے والی ہیں جو کیریئر آپ کا آرہا ہے آپ کے ملک سے کرونا نہیں ختم ہو سکتا آپ چودہ دن کے بجائے بیس دن لوگ ڈن کر لیں آپ کرفیو لگا دیں آپ ائرپورٹس کو اسی طرح کھولا رکھیں گے آپ پھر اسی طرح کیریئر آئے گا اور آپ کا سارا پازیٹیو ہو جائے گا بالکل ٹھیک ہے خان صاحب یہ جو بات کہی ہے حبیب الرومان خان صاحب یہ جو بات کہی ہے انہوں نے چودی صاحب نے کہ آپ دس دن چھوڑ کے پندرہ دن بھی کرفیو لگا دیں لیکن اگر آپ نئے انٹری پوائنٹ جو ہیں ان کو باندھ نہیں کریں گے اور وہاں پہ کوئی نہ کوئی چیک نہیں لگائیں گے تب تک تو کرونا یہاں پہ دھمال ڈالے گا سر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کرونا کے لیے نہیں آبیسلی جب آپ کرفیو یا لوگ ڈاؤن کی بات کرتے ہیں یا ٹوٹل کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر فلائٹس کی رسٹرکشن اور اس طرح کی نقلو حرکت جو انٹرنیشنل ہے وہ بھی لیمٹ ہو جانی چاہیے بند ہو جانی چاہیے یا اس پہ رسٹرکشن رکھنی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ اس کے یہ بات ابھی تک نہیں کسی نے کی کہ ویکسینیشن کا کیا بن رہا ہے بھائی آپ ساری عمر تسی لاؤن کر کے کرفیول آگے تھے نہیں نجات تانو ملنی نا what is happening what is the government doing with vaccination یہ آپ ساتھ ایک پروگرام اگر آپ نے پندرہ دنیا ایک مینے کے لیے ایک ونڈو بنانی ہے کہ جی اس کے اندر ہم رکاوٹ کر رہے ہیں روک رہے ہیں لوگوں کی آپس میں میل جول کو یا انڈسٹری اور بزنس کو ہم نے ایک قسم کا روک دیا ہے تو پھر اس کا کوئی دوسری طرف آپ ایک پالیسی بنائیں کہ جی ہم نے ایک میسیو کرنی ہے ویکسینیشن اس کے اس سلسلے میں کوئی روڈ میپ یا کوئی پالیسی وہ ساتھ ساتھ اس کے ہوگی تو پھر یہ ایفیکٹیو ہوگا یہ اتنی کہ جی اب دس دن پندرہ دن ایک مینہ دو مینے بند کر دو اور اور کچھ نہ کریں تو obviously یہ ساری چیزیں ایک براڈ پالیسی کے تحت آنی چاہیے ایک روڈ میپ ہونا چاہیے اور fortunately پاکستان بڑا لکی رہا ہے ہم میں تو میشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم پہ یہ اثر اتتا نہیں ہوا کرونا کا اور ہمیں دنیا کے دوسرے ممالک انڈیا کا حال جو ہوا ہوا ہے آپ کے سامنے ہیں ان کی ایکانومی بلکل بیٹھ جائے گی ہماری ایکانومی کو اتنا اثر نہیں ہوا تو ہمیں سوچ سمجھ کے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کی طرف چلے جائیں سینسبل لوگ ڈاؤن کی طرف جائیں لیکن یہ صرف ایک علاج نہیں ہے آپ کو دوسری پالیسیز بھی رکھنی چاہیے ہیں اپنے سامنے اور ایڈوکیشن ایس او پیز اس طرح کی چیزیں انفورسمنٹ جو ہے گورنمنٹ کا کام ہے انفورس کرنا وہ ایس او پیز کو انفورس کرے اور ایک ماس ایڈوکیشن پروگرام کرے کہ جی ہاں اور ویکسینیشن کے اوپر ایمفیسز دیں اور ویکسینیشن سینٹرز کھولیں ہر محلے کے اندر ہر ایک کمیونٹی کے اندر دیکھیں اس وقت لاہور میں کچھ چند پوائنٹ ہیں ایکسپو سینٹر ہے کچھ اور دو چار پوائنٹس ہیں جہاں ویکسینیشن ہو رہی ہے اب میں مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا لیکن آٹھ دس یا بیس سے زیادہ پوائنٹس نہیں ہوں گے ہر محلے کے اندر ہونی چاہیے امریکہ کے اندر آپ دیکھیں گے گروسری سٹور جو کامن یعنی سیف ہے یا یا فارمسیز جو ہیں کارنر فارمسیز وہاں ٹکے لگ رہے ہیں تو یہ گورنمنٹ کو ایک پروپر ویکسینیشن پروگرام لانا پڑے گا یہ آپ کا سلوشن ہے لاکڈاون شاکڈاون تو ٹیمپریری میجرز ہیں یار اس سے آپ نے اس چیز پہ کابو نہیں کرنا آپ ویکسینیشن پروگرام بنائیں this is my point